بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور طفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہی بات بنتی ہے کوشش کریں مالک کے کرم فضل رحمت کے سائے میں ہمیشہ رہیں اگر آج ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھیں اور پھر اپنے حال کی طرف دیکھیں اگر اسلام کی شروعات کو آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں تھی ڈیس نے اہل عرب کو سارے عالم کا امام و پیشوا بڑا دیا تھا جہاں وہ جاتے تھے ظلمت اور جہالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی تھی علم و معرفت کے چراغ روشن ہو جاتے تھے اگر غور کیا جائے تو وہ چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتے ایک قرآن کریم دوسرا صاحب قرآن یہ دو نئی چیزیں تھیں جو ان میں ظہور پذیر ہوئی تھی اور انہیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا تھا ایک وقت تھا کہ انہیں کوئی تمیز ہی نہ تھی یہ ایسی قوم تھی کہ اس قوم کے اندر کسی کا حقہ بننا تو دور کی بات یا کسی کا سردار بننا یا کسی کا حقہ بننا تو بہت دور کی بات تھی بیرونی حکومتیں طاقتیں اتنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی ان کو اپنا غلامی بنا لیں مگر رب تعالیٰ نے جب انہیں اروج عطا فرمانا چاہا انہیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک بچاننا چاہا تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا اپنے محبوب انہیں عطا فرمایا پھر انہیں قرآن عطا فرمایا قرآن کریم کا یہ موجزہ تھا اور صحب قرآن کی نورانی نگاہ اور فیض کا اثر تھا کہ ان بدھوں اور جہلوں کو زمانے کا پیشوا بنا دیا اسلام کے خلاف انہوں نے جو کوششیں اور لڑائیاں کی جس طرح کے وسائل ان کے پاس موجود تھے تمام کے تمام انہوں نے استعمال کیا لیکن وہ اپنی ان بدکاریوں میں کمیاب نہ ہو سکتا بات غور کرنے کی ہے سمجھنے کی ہے اگر آپ اسے غور کریں گے سمجھیں گے کہ وہی قرآن پاک جس نے عرب کے جاہل گوار اور بدھوں کو جو بدھوں لوگ تھے جنہیں کچھ پتہ ہی نہ تھا محرفت کے آسمان تک پہنچا دیا اگر آپ غور کریں آج وہی قرآن ہے وہی قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں آج وہی قرآن پاک ہمارے بچے بھی یاد کرتے ہیں آج وہی قرآن پاک ہزاروں لاکھوں کی دداد میں کروڑوں کی دداد میں چھپتا ہے آج مسلمان پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی تبدیلی نہیں آتا ہم قرآن پاک کو پڑھ تو لیتے ہیں سن تو لیتے ہیں لیکن ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہم صرف آیتیں پڑھ لیتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کیے اتنے مکمل کیے فلاں کے ختم میں اتنے قرآن میں جیت تھے ہم نے اس قرآن پاک کو صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا اس کا مفہوم کیا تھا قرآن پاک ان آیات میں ہمیں کیا حکم سنایا جا رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ رب تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور اگر کبھی توجہ دی بھی تو گہرائیوں تک کبھی اترنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی جن گہرائیوں میں حقائق اور معارف کے وہ گھر مجود ہے جو حقیقت مجود ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے دل میں بسائے انسان بے شماس حلائتیں اپنے اندر رکھتا ہے اس انسان میں مولا اکینات نے اتنی صحابتیں رکھی ہیں اگر ان کی صحیح طور پر نفش و نما ہو جائے تو فرشتے بھی اس کے گرد گھومنا شروع کر دیں اور اس کی گھرد کو بوسا دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے زہریان کے ساتھ ساتھ دل کی بصیرت سے بھی قرآن کو دیکھیں زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی قرآن کو پڑھیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو اہل زبان تھے وہ تو زبان کی خوبیاں اور گھرائیوں کو بھی اچھی طرح جانتے تھے جب اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان اللہ تعالی کے پاک قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو مسلمان ہی نہیں بلکہ کافروں پر بھی وجد کی کفیت تاری ہو جائے کرتی تھی اور وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سجدہ ریز ہو جائے کرتے تھے قرآن پاک کی وہ الفاظ اور اس میں جو گھرائیاں اور وستے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو ان کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سنا کرتے تھے ان کو سمجھتے بھی تھے اور اپناتے بھی تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے کرتے تھے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف ختم کر لیا لیکن افسوس جو قرآن کریم کی حقیقت ہے مقصد ہے اس تک پہنچنے کی ہم نے بہت کم کوشش کی اگر تو کوئی کرتا ہی نہیں کہ کرتا ہے تو تھوڑی سے یہی وجہ ہے کہ ہم اس انقلاب کو نہیں پاسکتے جو قرآن پاک کا خاصہ ہے جس نے بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑا وہ ضرور اس انقلاب سے روشناس ہوا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سورة الامران کی ایک مختصر سی آیت میں کہ جب تو ارادہ کرے جب تو نیت کرے پختہ ارادہ کسی چیز کے بارے میں پوری طرح غور کرنا سوچ بیچار کرنا شروع کریں اس پر مرتب ہونے والے اثار اور نتائج کا پوری طرح جائزہ لینا اور جائزہ لینے کے بعد پھر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنے کے بعد جب کوئی انسان کسی چیز کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے عظم کہتے ہیں پختہ ارادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ پختہ ارادہ پختہ ارادہ جب انسان کر لے اے میرے بندے جو عقل میں نے تجھے عطا فرمائی جو دماغ کا روشن چراغ میں نے تجھے عطا فرمایا اس سے پوری طرح کام لینے کے بعد اس مسئلے کے نشے و فراز کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس پر مرتب ہونے والے اثار اور انتائج کا پوری طرح تجھزیہ کرنے کے بعد جب تم نے اس کا ارادہ کرو تو وہ پختہ ارادہ جب ہوگا جب تم اس چیز کی ہارے کی حقیقت جان لوگا جب بندہ کسی چیز کا مقصد ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور اس کام کے اندر اس کی ساری حقیقت بھی انسان کو پتہ ہو کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا میں نے کس طرح کرنی ہے اس کے بعد جب انسان اس سے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی اور یاد رکھئے کون سا کام ایسا ہے جس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہو مشکل تو آئے گی کون سا راستہ ہے جس کے راستے میں پھول کی پتھیاں آپ کے لیے بکڑی ہوئی ہوں گے اور کانٹا کوئی نہ ہوگا کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں کانٹے نہ ہوں جہاں دشوار گزار پہاڑ نہ ہوں جہاں توفان برپا نہ ہوں جہاں مخالفوں کے پتھروں کی بارش نہ ہوتی ہوں زندگی ہے ہی انہی عزمیشوں کا نام جب تک انسان اتنا پختہ ارادہ نہیں کر لیتا جب تک اپنی سوچ سے اپنی خداداد اکل سے کام لے کر اس کے نتائج پر غور نہیں کر لیتا جب تک ہر قسم کے انجام سے انسان واقف نہیں ہو جاتا اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ پختہ ارادہ نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ کمزور ارادوں سے عبادت نہیں ہوتی عبارت نہیں ہوتی جب انسان کا ارادہ ہی کمزور ہو تو وہ کون سی عبادت کر پائے گا وہ وضو کے بارے میں سوچتا رہے گا کروں نہ کروں پھر نماز کے لئے کھڑا جاؤں نہ جاؤں مگر جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا پھر رات کی گھیری نیند بھی جب ہوگی تب بھی انسان کا جب ارادہ پختہ ہے تو وہ خود با خود اٹھ کھڑا ہوگا وہ زکر کے مسلے پر کھڑا ہو جائے گا رب کی برگاہ میں پہنچ جائے گا جب ارادہ پختہ کرے گا جب سوچ بچار میں پڑا رہے گا تو پھر کچھ نہیں ہوتا جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا اس کی طرف چلنا شروع کر دے تو اس راستے میں کوئی پہاڑ آ جائے کوئی گھاٹی آ جائے کوئی دلدل آ جائے کوئی کیچڑ آ جائے یا کوئی اور طرح کی تکلیف آگئے تو انسان کسی اور طرف نہ چل نکلے راستہ اپنا نہ بدلے مشکل کی وجہ سے گھبرا کر انسان راستے کو چینٹ نہ کر لے کہ ادھر تو بڑی مشکلیں ہیں اگر جس نے راستہ چینٹ کر لیا وقت اسی طرح گزار دیا تو یہ مومن کی زندگی نہیں ہے مومن کی زندگی اس قسم کے ارادوں سے مبرہ ہوا کر دیا مومن جب قدم اٹھاتا ہے تو عظم کر کے قدم اٹھاتا ہے پختہ ارادہ کر کے قدم اٹھاتا ہے وہ پھر کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ وہ پوری طرح تیاری کر کے پوری طرح اپنے عظم کے ساتھ جب صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رب کا نام لے کر نکلتے تھے تو راستے میں اگر دریا بھی آ جاتے تو وہ اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیتے رب کے اوپر پختہ یقین تھا ان لوگوں کا اور وہ دریا بھی انہیں رستہ دے دیتے کیوں؟ ان کا راست جو ارادہ تھا وہ پختہ ہوتا تھا عظم ان کا پختہ ہوتا تھا رب کے اوپر بھروسہ ان کا پختہ ہوتا تھا تو وہ دریا چلتے ہوئے دریا بھی انہیں راستہ دے دیا کرتے تھے آج بھی اگر انسان اسی سوچ کے ساتھ اسی توقل اور بھروسے کے ساتھ اپنا ارادہ پختہ کر کے چلنا شروع کریں آج بھی منزل اسی کو ملے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی اور پختہ ارادہ رکھنے کی توفیق ادا فرمائیں اس پر انشاءاللہ مزید بات آگے کی جائے گی کہ مالک کے اوپر جب پختہ آپ ارادہ رکھ لیتے ہیں تو پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں مشکلیں تو زندگی میں آتی ہیں تو زندگی کا حصہ ہے حرود سوال تو لگا رہتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی دکھ کبھی تکلیف کبھی پھول بشانے والے بھی آتے ہیں کبھی کانٹے راستے میں ڈالنے والے بھی آ جاتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق ادا فرمائے جن علاقوں میں سلاب آیا چکا ہے سلاب جیسا محول بنا ہوئے مالک ان علاقے کے لوگوں کو اس عزمائش سے نجات عطا فرمائے دکھ تکلیف پرشانیوں سے مالک سب پاکستانیوں کو نجات عطا فرمائے اس علاقے کے لوگوں کی مالک خیر فرمائے اس عزمائش سے پاکستانیوں کے مالک محفوظ فرمائے اپنا کرم فضل فرما کر ان کے کتہیوں کو معاف کر کے مالک کرم فضل رحمت کا سیاہ فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھیے اس دکھ تکلیف کے بحول میں وقت میں ایک دوسری کا ساتھ ضرور دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ